میرا جاکات کے مسئلہ جاکات سے سوال ہے کہ جیسے جاکات ہم نکالے اب جو ایمانٹ میرا نکلا ہے اس کو ایک ہی بار میں ایک ہی دن میں باٹنا یا جیسے جو رتمند ملے ہوئی سے باٹنا ہوگا کیا بہتر ہوگا زکاة جب آپ نے نکال دیا تو جتنی جلدی ہو سکے اسے زکاة کے مستحقین تک پہنچا دیجئے ہو سکتا ہے آپ کو ایک ہی دن میں ایسے مستحقین مل جائے کہ آپ ایک ہی دن میں پورا باٹ دیں ہو سکتا ہے دو چار دن لگ جائے ہاں اس کو جمع کر کے رکھنا کہ میں کئی مہینوں تک یا پورے سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہوں گا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اسے مستحقین تک پہنچا دیجئے بھائی کتنی زکاة نکل رہی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن باٹنے میں اسے لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ پندرہ دن لے لیجئے باٹنے کے لیے ڈھیک ہے تو سیکھ ہمیں مطلب آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو جاکات کے لائک ہو اس کو جاکات دیا جائے تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون جاکات کے لائک ہے وہ ایسا ہم ڈھونڈ رہے تو ڈھونڈ میں ہم کو ٹائم لگ رہا ہے جیسے ابھی پندرہ دن ہو گیا ہم کو ابھی تک مدد سے آدمی ملائے تو ہم مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تو کتنا 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 کر کے دے رہے ہیں ایک ایک آدمی کو ایک 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 آدمی کو پانسو ہزار ایسا کر کے دے رہے ہیں کیوں پانسو میں کیا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو کیا کر اسے سنیے سنیے بات سنیے جیسے آپ نے کسی فقیر کو ڈھونڈا اب سوال یہ ہے کہ اسے دینا کتنا ہے آپ یہ دیکھئے کہ میں اسے کتنا دے دوں گا جتنے سے اس کی سال بھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی اگر آپ یہ دیکھ کر کے دیں گے تو آپ پانسو نہیں دیں گے آپ اس سے زیادہ دیں گے کیا پانسو میں کیا کرے گا وہ بتائیے آپ اس کو جو ہے مطلب دس دس بیس روپے اگر کوئی باتے اور کہے کہ مجھے فقیر نہیں ملا بھائی جو فقیر آپ کو ملا ہے آپ اس کو صرف پانسو کیوں دے رہے ہیں کیا اس کی ضرورت پانسو میں پھر وہ جو ہے غنی ہو جا رہا ہے یا کیا پانسو میں اس کی سال بھر کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے آپ زیادہ دیجئے میرے کہنے کا مطلب جیسے دو چار آدمی کو پیسہ اپنا خرد دے کے ختم کر دیا جائے میرے کہنے کا مطلب سنیے آپ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آدمی کو آپ نے ڈھوڑا اس کا سالانہ خرچہ ایک لاکھ روپےہ ہے سالانہ اس کا پورا بجٹ خرچے کا اس کے گھر کا ایک لاکھ روپےہ ہے لیکن اس کی آمدنی پچاس ہزار ہے اس کا مطلب پچاس ہزار اس کو کم پڑ رہا ہے اب آپ اس کو پچاس ہزار دے دیجئے تاکہ اس کا سال نکل جائے اب یہی چیز آپ پتہ کر کے اس کو اس کا جتنا کم ہو رہا اتنا دے دیجئے آپ تو پھر آپ کو یہ دکت نہیں آئے گی کہ میں کس جس کو دوں